آج آپ کے سامنے اسلامی پیغام کی جامعیت کے سسلے میں کچھ باتیں ارز کرنی ہے اس وقت اللہ کے فضل سے اسلام دنیا کے لیے ایک اجنبی موضوع نہیں ہے بلکہ اسلام کے سسلے میں مسلمان غیر مسلم عام لوگ خاص لوگ سب گفتگو کر رہے ہیں یہ بات ہمارے لیے خوشی کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ جس بات کو یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے دلچسپی لی جا رہی ہے لیکن اسلام کا پیغام کیا ہے واقعی اس کو کم لوگ جانتے ہیں خود مسلمان بھی اسلام کے پیغام کے بہت سارے پہلوں کو ہر وقت ذہن میں نہیں رکھتے اور اسلام کیا چاہتا ہے کیا اس کے تقاضے ہیں یہ ساری باتیں کبھی کبھی خود مسلمانوں کے سامنے بھی نہیں رہتی ہیں جس طرح کہ ان کو رہنا چاہیے تو ہمیں اس بات سے تو اتمنان ہونا چاہیے کہ اسلام سے دلچسپی لی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اسلام کا پیغام جیسا کہ وہ ہے اس کو اسی طرح خود بھی سمجھے اور پھر دنیا کے سامنے بھی بیان کرے آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع میں اسلام کی دعوت کے بجائے اسلام کے پیغام کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بات کو سمجھنے میں آسانی کے لیے اب مسلمانوں کے ان حلقوں میں جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ سمجھا گیا ہے کہ لفظ دعوت کو ہمیں غیر مسلم افراد سے گفتگو کے سسلے میں استعمال کرنا چاہیے یعنی لفظ دعوت کے معنی تو ویسے وسیع ہو سکتے ہیں اور ہیں لیکن ہمیں اپنے بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی زحمت نہ ہو اس کے لیے لفظ دعوت کو ہم غیر مسلموں کے لیے خاص کرتے ہیں لیکن پیغام کے لفظ بھارہ لام ہے یعنی وہ لوگ بھی جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں ان تک اسلام کی دعوت پہنچانی ہے اور جو اسلام کے دائرے میں ہیں ان پر اسلام کے تقاضے واضح کرنے ہیں گویا یاد دہانی کرانی ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھی اہل ایمان کو بھی تو اسلام کی پیغام کے سلسلے میں جو بات یہاں پر آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے اس کا تعلق مسلمانوں غیر مسلموں دونوں سے ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جس دور کے اندر بھی اسلام کے سلسلے میں کچھ مخلص لوگ دوبارہ کوشش شروع کرتے ہیں کہ دین کا صحیح شعور زندہ ہو اور امت مسلمہ میں واقعی دوبارہ زندگی آئے تو ان کے سامنے کچھ حالات ہوتے ہیں اور ان حالات میں وہ بعض باتیں بیان کرتے ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ دین کی اور دوسری باتیں دوسرے پہلو جو انہوں نے بیان نہیں کیے ان کی اہمیت نہیں ہے بلکہ بحثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اصلا تو اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتاب پر ایمان لائے ہیں باقی انسانوں سے اہل علم سے جو کچھ بھی مدد ہمیں ملتی ہے وہ صرف تشریح کے حد تک ہے اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی بلا شرط اتباع کی جائے بلکہ ہر شخصیت ایسی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر پرکھا جائے گا تو یہ جتنے بھی اہل علم ہیں ہمارے مسلمان امت کے اندر آج ہوں یا ماضی کے ہوں ان سب سے فائدہ تو اٹھانا ہے لیکن ان سب کی تشریحات کو ان سب کی باتوں کو بہرحال قرآن سنت کی روشنی ہی میں سمجھنا ہے اس طریقے کے بہت سارے فائدے ہیں ایک طریقہ تو اس کا ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ اتحاد پیدا ہوتا ہے کسی شخصیت پر اتحاد نہیں پیدا ہوتا اللہ کے رسول پر اتحاد ہے ہمارا سب کا کسی اور کتاب پر اتحاد نہیں ہو سکتا قرآن مجید پر سب کا اتحاد ہے تو ایک فائدہ تو یہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دین کی جو جامعیت ہے جو آج کے جو آج کا عنوان ہے وہ محفوظ رہتی ہے اس لئے کہ قرآن سنت میں جس طرح دین کو پیش کیا گیا ہے وہ جامع ہے اس کا ہر پہلو اس کے اندر لیا گیا ہے کوئی پہلو چھوڑا نہیں گیا ہے جب کوئی شخص بیان کرتا ہے تو بہرحال وہ اپنے حالات کی وجہ سے کسی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے کسی کو کم اہمیت دیتا ہے اور اگر ہم لوگوں کی گفتگو پر صرف انحصار کریں خود قرآن سنت کی طرف رجول نہ کریں تو پھر اس کا اندیشہ ہے کہ ہماری جو فہم ہوگی ہماری جو سمجھ ہوگی وہ یک رخی ہو جائے گی تو اہل علم سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن سنت کو بنیاد بنائے رکھنا یہ بہت ہی ضروری بات ہے پچھلی صدی کے اندر یعنی بیسیں صدی میں جو دین کی طرف مسلمانوں کا اور ان کے اہل علم کے اہل علم کا رجوع کا دوبارہ دور شروع ہوا تو لوگوں نے اس بات کی تشخیص کرنے کی کوشش کی کہ سب سے بڑا فتنہ کیا ہے سب سے بڑا باطل کیا ہے آج کا جس کی تردید کرنی چاہیے اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ نعرے جو یورپ میں اور امریکہ میں سامنے آئے وہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے اور ان فتنوں کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے ان نعروں میں بہت ساری باتیں تھی لیکن جو بات بنیادی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اگر ہے بھی تو زیادہ زیادہ نجی زندگی کے اندر پرائیویٹ زندگی کے اندر ہے تو گویا اگر اس سوال کے جواب ہم دینا چاہیں کہ موجودہ دور کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کی ہدایت سے بے نیازی اللہ کی ہدایت کو نہ ماننا اسے نظر انداز کرنا اسے کوئی اہمیت نہ دینا اور اگر بہت ریائیت کرنا تو مہد نجی زندگی پرائیویٹ زندگی تک اللہ کی ہدایت کو محدود رکھنا یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑی خرابی ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جواب صحیح ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ دنیا میں اور جو بہت ساری خرابیاں ہیں فکری علمی عملی اخلاقی سماجی ان کو آپ نظر انداز کریں یا ان کے اہمیت کم ہو جائے بلکہ کروڑوں عربوں انسانوں کی اس دنیا میں ہر قسم کی خرابیاں ہر قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں انسان کو جا اللہ تعالی نے جو سیدھی راہ دکھائی تھی جسے آپ فطرت کی راہ کہتے ہیں اللہ کی دین کی راہ کہتے ہیں اس سے انحراف کرنے کے اس راہ سے ادھر ادھر مڑ جانے کے بہت سارے راستے ہیں جو انسانوں نے اختیار کیے ہیں تو اس وقت تو یہ بات اپنی جگہ اہم ہے اس کی اہمیت مسلم ہے اس کی اہمیت مانی جانی چاہیے کہ ہم اپنے دور کی جو بڑی خرابیاں ہیں ان پر بھی توجہ مبذول کرائیں لیکن جو بات اس وقت عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری امت کو ہم مسلمانوں کو ان سارے انسانوں سے بات کرنی ہے جو ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور بے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں یہ سارے انسان اس بات کے مستحق ہیں کہ ان سے بات کی جائے اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچائے جائے اور ہر شخص اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے اس کی اپنی ایک انفرادی شخصیت ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے اس کے سامنے کچھ سوالات ہیں اس کے سامنے کچھ الجھنے ہیں ہم اسے دیکھتے ہیں تو بعض غوبیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں بعض برائیاں اس کے اندر نظر آتی ہیں تو ہر انسان اس بات کا مستحق ہے کہ اس تک اسلام کا پیغام پہنچائے جائے مسلمان ہے تو اسلام کی تقاضی یاد دلائے جائیں غیر مسلم ہے تو اللہ کا دین اس تک پہنچائے جائے تو یہ جو انسانوں کی انفرادی اہمیت ہے اس کے پیش نظر آپ کو اسلام کی دعوت کو بھی اسی طرح اسلام کے بیغام کو اسی طرح جامعیت کے ساتھ پیش کرنا ہوگا جس طرح خود انسان کی شخصیت اور زندگی بہتی جامعہ اور بہتی کمپریہنسیو ہے اسی طرح اسلام کے بیغام کو بھی ہمیں سمجھنا بھی ہوگا اور اسے بیان بھی کرنا ہوگا اس انوان کے دو خاص پہلو ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے دنیا مذہبوں سے واقف ہے ہم جانتے ہیں عیسائیت ایک مذہب ہے بدھ مذہب ایک مذہب ہے اور مذہب انسان کی کس ضرورت کو پوری کرتا ہے اس کا جواب عام طور پر یہ ہے صحیح جواب سمجھنا چاہیے اسے کہ وہ انسان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے کہ انسان نجات چاہتا ہے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے موجود اس کے بعد مجھے موت آئے گی موت کا انکار وہ کرنی سکتا موت کے بعد بھی کچھ مراحل ہیں اور ان مراحل میں مجھے نجات حاصل کرنی ہے سالویشن پانا ہے جس کو مختلف مذہبی حلقوں نے جس کا تذکرہ کیا ہے تو مذہب کی انسان کو ضرورت کیا ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انسان نجات چاہتا ہے سالویشن چاہتا ہے دوسری ضرورت اس کی یہ ہے کہ انسان اتمینان چاہتا ہے دنیا میں اسے بڑی بیتمنانی ہوتی ہے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا دل بلا گھبراتا ہے اور اس حالت میں وہ دل کا اتمینان چاہتا ہے مذہب کی یہ ضرورت بھی ہے کہ انسان سہارا چاہتا ہے انسان کی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں دنیا میں وہ اکیلہ آتا ہے اکیلہ جاتا ہے اور بہت سارے دوستوں رشتہ داروں کی موجودگی کے باوجود زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں جہاں وہ اکیلہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو تو انسان کو سہارے کی ضرورت ہے اور خدا اور مذہب اسے سہارا فراہم کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں اسلام ان کو مانتا ہے اسلام نے انسان کو تلقین کی ہے کہ اللہ کا سہارا ڈھونڈو اللہ سے دعا مانگو اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو اس سے نجات کی توقع رکھو اس کے ذکر سے اتمنان نصیب ہوتا ہے تو مذہب کی انسان کو جو ضرورت ہے اسلام نے ان ساری ضرورتوں کو تسلیم کیا ہے اس لحاظ سے اگر ہم یہ کہیں کہ کیا اسلام مذہب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اسلام مذہب ہے اس لئے کہ اسلام انسان کی یہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے اور صحیح طریقے سے پوری کرتا ہے اس کے مقابلے میں دنیا کے مذہبوں کی بڑی تعداد کے اندر شرک موجود ہے جس میں ان ضرورتوں کو مانا تو گیا ہے یعنی انسان خدا کے بجائے کچھ فرضی دیوی دیوتاؤں کس سے دعا مانگے ان کا سہارہ ڈھونڈے ان کے ذریعے نجات چاہے ان کا ذکر کر کے دل کا اتمنان حاصل کرنے کوشش کرے لیکن شرک کا مذہب انسان کو جو کچھ دیتا ہے وہ بہت ہی غیر تسلی بخش انسیٹسفیکٹری ہوتا ہے جس سے انسان کو اتمنان نہیں ہوتا انسان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اسے اچھا معقول کھانا ملے اسے روٹی ملے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے روٹی نہ ملے وہ غاز پھوز کھا کر بھی گزارہ کر سکتا ہے لیکن اس غاز پھوز سے اسے تسلی نہیں ہوتی تو یہی معاملہ شرک کا ہے بلکہ اس سے بھی خرابتر ہے کہ وہ انسان کو ایک مذہبی سہارہ تو فرام کرتا ہے لیکن اس سے انسان کو تسلی نہیں ہوتی تو اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا اسلام مذہب ہے تو یقیناً اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اسلام مذہب ہے لیکن یہ حقیقت کا صرف ایک پہلو ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عنوان کا ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا نظریات سے بھی واقف ہے ایڈیولوجی سے بھی واقف ہے کمنزم ایک ایڈیولوجی ہے سیکولر جمہوریت سیکولر ڈیموکریسی یہ ایک ایڈیولوجی ہے دنیا میں اور بھی بہت سے نظریات سامنے آتے رہے ختم ہوتے رہے اور یہ جو نظریات ہیں ان کے سامنے جو اصل سوال ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے کہ انسان کی نجات کیسے ہو اور اس کو سہارا کیسے ملے اور دل کے اتمنان کیسے ہو بلکہ ان کے سامنے جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے معاشی اور سیاسی اس کے مسائل کیسے حل ہوں مذہب کا بنیادی سوال یہ ہے کہ نجات کیسے حاصل ہو نظریات کا بنیادی سوال یہ ہے کہ انسان کی معاشی اور سیاسی زندگی میں اس کے مسائل کیسے حل ہوں اس کا جواب موجودہ نظریات دیتے ہیں مگر اسلام بھی اس کا جواب دیتا ہے اس لئے کہ اسلام انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ اور عبادت کے طرز یہ سب سکھانے کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ معاشی زندگی کیسے گزاری جائے سیاست میں کیا قوانین ہوں گے اجتماعی زندگی کیسی ہوگی انسان و انسان کے تعلقات کیسے ہوں گے ایک دوسرے پر ایک کا کیا حق ہے کیا فرض ہے کس طرح ہم قوانین مرتب کریں کس طرح ان کی پابندی کریں تو اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ کیا اسلام نظریہ ہے اور نظام حیات ہے آیڈیلوجی ہے تو اس کا جواب بھی ہاں یقینا اسلام آیڈیلوجی بھی ہے تو یہ دونوں پہلو اسلام میں بیک وقت موجود ہیں یعنی اسلام مذہب ہے اس لئے کہ وہ انسان کے مذہبی سوالات کا جواب دیتا ہے مگر اسلام نظام حیات و نظریہ اور آیڈیلوجی اور فلسفہ بھی ہے سسٹم آف لائف بھی ہے اس لئے کہ وہ انسان کی اجتماعی زندگی کے مسائل بھی حل کرتا ہے اور اس سلسلے میں انسان کے سامنے جو سوالات آتے ہیں ان سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے تو آج کا جو عنوان ہے اس کی اصل گزارش یہ ہے کہ کبھی تو ہم ایک پہلو بھول جاتے ہیں یعنی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اسلام مذہب بھی ہے اور کبھی دوسرا بھول جاتے ہیں یعنی ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ اسلام نظام حیات بھی ہے اور چنانچہ ہم اسلام کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے اور بیان کرنے میں یک رخ پن کا شکار ہو جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے آج کے حالات میں یعنی خود مسلمان جب دین کو سمجھے اس بہت بھی دین پر عمل کریں اس بہت بھی اور غیر مسلموں کے سامنے آپ دین کو پیش کریں اس بہت بھی کہ دین کے اور بہت سارے پہلو ہیں جامعیت کے معنی سے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ ان دو پہلووں سے پوری بات بیان ہو جاتی ہے لیکن یہ بڑی دو نمائع باتیں ہیں جو آج کے دور میں جن کے اہمیت ہے کہ انسان جانتا ہے مذہب کیا ہوتا ہے انسان جانتا ہے آئیڈیولوجی کیا ہوتی ہے تو اسلام ان دونوں تعریفوں پر ان دونوں ڈیفنیشنز پر پورا اترتا ہے تو اسلام کو پیش کرنے میں ان دونوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے اب اس بات کے بعض تقاضے ہیں جن کو جن کو یاد دلانے کی ضرورت ہے اور اس میں پہلی بات تو وہ ہے جس کا ذکرہ بھی ہوا لیکن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے میں بھی صحابہ کے نمونے میں بھی ہمارے بزرگوں کے نمونے میں بھی اور خود دین کی فطرت میں بھی ہر انسان کو اہمیت دی گئی ہے تو انسانوں کے درمیان جو فرق ہمیں نظر آتا ہے یعنی کسی میں کوئی صلاحیت ہے کسی میں کوئی صلاحیت ہے اس لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ بہت بہت صلاحیت لوگ ہیں بہت قیبل لوگ ہیں بعض ان کا مقابلہ میں کم صلاحیت لوگ ہیں لیکن ہر انسان اہمیت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اہمیت دی ہے تو اسی طرح ہمیں بھی ہر شخص کو اہمیت دینی جائیے اس کی مثالیں بہت ساری ہیں اور آپ مشہور واقعے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور ایک نابینا صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر توجہ نہیں دی اس لئے کہ آپ چاہتے تھے کہ ان سرداروں سے بازدرہ ہو جائے لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا احسار کیا سورہ عباس کے اندر کہ آپ کو ان بڑے سرداروں کے مقابلے میں ان نابینا صحابی پر توجہ دینی چاہیے تھی تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہر شخص ہے ہر انسان ہے چاہے بظاہر وہ کم صلاحیت کے انسان نظر آتا ہو جو علم بردار ہیں دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کی توجہ کا مستحق ہے یہ وہ تقاضہ ہے جو خود لفظ مذہب سے پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ معاشی اور سیاسی زندگی کے مسائل کا حل یہ تو وہ چیز ہے جو ہم اجتماعی زندگی میں چاہتے ہیں لیکن نجات یا سالویشن جہنم سے بچنا اور جنت پانا اللہ کی ناراضگی سے بچ جانا اس کو راضی کر دینا یہ تو ہر شخص کا اپنا مسئلہ ہے اور دنیا میں دوسروں کے مسائل حل ہو یا نہ ہو یا اس کے بھی اپنے مسائل دنیا بھی حل ہو یا نہ ہو لیکن یہ تو اس کا بنیادی مسئلہ ہے اور دوسرے مسائل سے تو وہ کسی حد تک سرف نظر کر بھی سکتا ہے اس مسئلے سے سرف نظر نہیں کر سکتا چنانچہ ہر شخص کی نجات جس چیز سے وابستہ ہو وہ یقیناً ہر شخص کو انفرادی طور پر اہم بنا دیتی ہے تو ایک تقاضہ دیئے ہے جامعیت کا جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے اس اسلے سے متعلق جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے مذہبوں کے بارے میں جو بات ارز کی گئی یہ آپ کے سامنے کہ ان میں سے اکثر پر شرک کے اثرات کا غلبہ ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس گمراہی کی تردید کی گئی ہے وہ شرک کی گمراہی ہے اور شرک کی ہر پہلو سے تردید کی گئی ہے یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے بعض اہل علم نے جنہوں نے اسلامی تحریکوں پر اعتراضات کیے ہیں انہوں نے قرآن مجید میں جو شرک کا تذکرہ ہے اس کو سمجھنے میں کافی ستہیت سے کام لیا ہے قرآن مجید نے شرک کی مختلف قسموں کا ذکر کیا ہے اور یہ بات سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن مجید شرک کی صرف ایک ہی قسم کا ذکر کرتا ہے قرآن میں ان لوگوں کے شرک کا بھی تذکرہ موجود ہے جو مثال کے طور پر خدا کی ذات میں شریک کرتے ہیں یعنی خدا کا بیٹا ٹھہراتے ہیں کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کو یا دوسرے لوگوں کو ان لوگوں کے شرک پر بگرفت کی ہے ان لوگوں کے شرک پر بگرفت کی ہے جو خدا کی صفات میں شریک کرتے ہیں یعنی خدا کے علاوہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کے دعائیں سن سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دنیا کے نظام چلانے میں کچھ دخل حاصل ہے قرآن نے ان لوگوں پر بگرفت کی ہے جو خدا کے حقوق میں شرک کرتے ہیں یا اللہ کا حق ہے کہ شریعت اس کی ہو قانون اس کا ہو اور جو لوگ اس سلسلے میں شرک کرتے ہیں ان پر بھی قرآن مجید نے گرفت کی ہے تو خود شرک پر جو تنقید ہے قرآن مجید میں وہ بھی بہت جامع ہے اور جو آئندہ آنے والی مسلمانوں کی نسلے ہیں ان کو اس کے ذریعے سے گویا سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں جن جن قوموں سے بھی تمہارا سابقہ پیش آئے گا قیامت تک ان میں اگر شرک پائے جائے تو اس شرک کی تحقیق تمہیں کرنی ہے یعنی وہ کس طرح کا ہے خدا کی ذات میں ہے خدا کی صفات میں ہے خدا کی حقوق میں ہے خدا کی اختیارات میں ہے اور پھر اس کی تردید تمہیں کرنی ہے اور پھر تردید کرتے ہوئے صحیح توحید کو پیش کرنا ہے مثال کے طور پر عرب جو تھے ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ دنیا کے بنانے میں بھی کسی اور کا حصہ ہے چنانچہ قرآن مجید میں اس طرح کے سوالات نقل کیے گئے ہیں ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے یعنی خالق خلق کرنے میں دنیا بنانے میں بھی کوئی شریک ہے یہ ان کا خیال نہیں تھا البتہ اس کے بعد عبادت میں وہ شریک ٹھہراتے تھے لیکن مثال کے طور پر ہندوستان کے شرک کا آپ جائزہ لیں آج کے تو اس میں انہوں نے دنیا کے بنانے میں بہت ساروں کو شریک ٹھہرہ رکھا ہے تو اس وقت بھی دنیا میں شرک کی بہت ساری قسمیں موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں اور وہ قسمیں بھی ہیں جن کا سراحت کے ساتھ تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن قرآن مجید وہ سارے اصول ہمیں دے دیتا ہے جن کی بنیاد پر ہم ان نئی قسموں کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں ان پر گرفت کر سکتے ہیں ان کی خرابی واضح کر سکتے ہیں ان پر تنقید کر سکتے ہیں ان کی تردید کر سکتے ہیں اور توحید کی طرف دعوت دے سکتے ہیں تو افراد پر انفرادی توجہ کے ساتھ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے تقاضے کے طور پر وہ یہ ہے کہ شرک کی تردید کی جائے اور موجودہ دور یعنی بیسویں صدی اور اکیسویں صدی کی اسلامی تحریکوں نے جن کا جو میدان کار ہے یعنی فیلڈ آف ورک ہے وہ زیادہ تر امت مسلمہ ہے مسلمان امت ہے جس میں اسلامی تحریکوں نے کام کیا ہے تو اس میں ہمارے نزدیک اس موضوع کی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رہی ہے یعنی جتنا لٹریٹر کا ہمارا جتنا بڑا حصہ جدید نظریات کی دردید میں ہے اتنا بڑا حصہ شرک کی تردید میں نہیں ہے لیکن واقعہ یہ ہے کم از کم ہمارے ملک کی حد تک کہ شرک یہاں کا بہت بڑا زندہ مسئلہ ہے بہت بڑی گمرائی ہے اور اگر یہاں ہمیں بات کرنی ہے لوگوں سے تو اس شرک کی تردید کرنی ہوگی اور یہ معاملہ صرف یہاں کا نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی ہے دنیا کی بھی بہت بڑی آبادی پہلے کی طرح آج بھی شرک میں مبتلا ہے تو یہ ضرورت علمی اور عملی ہے ان لوگوں کی جو میدان میں کام کر رہے ہوں لوگوں سے باتشیت کر رہے ہوں کہ وہ شرک کی تردید پر اپنی توجہ کو مرکوس کریں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی پر بھی پڑتے ہیں محترم بزرگو اور دوستو ہندوستان میں بھی اور دنیا میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنے اندر اس صالح فطرت کا یعنی اللہ تعالی نے انسان کو جو فطرت دی ہے اس صالح فطرت کا کوئی نہ کوئی وصف کوئی نہ کوئی خوبی اپنے اندر رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں ابھی نئے صدر کی نو معقول پالیسیوں کے خلاف مظاہرے ہوئے اور ان مظاہرہ کرنے والوں میں مظاہرے مسلمان تو نہیں تھے مسلمان تو بہت کم تھے غیر مسلموں کی اکثریت تھی تو یہ انسانوں کی صالح فطرت ہے جو غلط باتوں کوئی خلاف احتجاج کرتی ہے ایسے لوگ ہمارے ملک میں کندر بھی موجود ہیں اور حالات نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باتچیت کر سکتے ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانی حقوق کا احترام ہو قانون کی پابندی ہو لا قانونیت نہ ہو ان میں یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ محلق ہتیار دنیا سے ختم ہو جائے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قدرتی اور طبعی ماحول انسان کے جو کام ہیں ان کی خرابیوں سے محفوظ رہے اس میں وہ لوگ ہیں جو مظلوموں پر ہونے والے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں جن کی صالح فطرت بعض چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے اس کے لئے وہ سرگر میں عمل ہوتے ہیں انسانی حقوق کے لئے کوشش کرتے ہیں ماحول کے تحفظ کے لئے کوشش کرتے ہیں مظلوموں کی مدد کے لئے کوشش کرتے ہیں اور حالات کے نتیجے میں ان لوگوں سے ہمارا ربط قائم ہو رہا ہے مسلمانوں سے اور ان لوگوں سے بھی جو دعوت کے میدان میں کام کرتے ہیں ان سے ہمارا ربط قائم ہو رہا ہے ان لوگوں کی جو یہ خوبیاں ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں ان کی انسان دوستی ان کی انصاف کی حمایت ان کی مظلوموں کی دادرسی ان سب چیزوں کی ہم قدر کرتے ہیں اور ان کو بہت اچھی صفات سمجھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ سب لوگ ان بنیادی سوالات سے یہ سب لوگ یا ان میں سے بڑی تعداد ان بنیادی سوالات سے غافل ہے جو انسان کے لئے بڑی اہمیت رکھتے ہیں بنیادی سوالات کیا ہیں بنیادی سوالات یہ ہیں کہ خدا سے انسان کا کیا تعلق ہے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے آخرت میں کامیابی کیسے ان ممکن ہے ان سوالات کے سلسلے میں ایسے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ یا تو خالی الزہن ہے کوئی ان کے ذہن میں خیال نہیں ہے یا موجودہ دور میں جو باتیں لوگ سمجھتے ہیں اسی سے وہ بھی متاثر ہیں یا اپنے روایتی مذہب سے جو انہوں نے اپنے گھر میں پایا اس سے متاثر ہیں اور چونکہ یہ لوگ میدان میں ہیں سرگرم ہیں ان میں بڑے تعلیمی آفتہ لوگ بھی ہیں اس لئے مسلمان ان سے مروب بھی ہو جاتے ہیں تو گزارش اصل میں یہ ہے کہ ہمیں مروب ہونے کے بجائے اس حقیقت کو جاننا چاہیے اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اپنی ساری خوبیوں کے باوجود یہ لوگ بڑی بڑی حقیقتوں سے غافل ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ایسے اچھے لوگوں کی اچھائی کا اتقاضہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ جن حقیقتوں سے وہ غافل ہیں وہ حقیقتیں ان کو بتائیں خدا کے بارے میں بات کریں آخرت کے بارے میں بات کریں مذہب کے بارے میں بات کریں مذہب کی ضرورت کے احساس دلائیں تو یہ انسانیت کا وہ حصہ ہے جو سرگرم ہے جو اچھے جذبات رکھتا ہے جو قریب آ سکتا ہے حق کے لیکن ان کے سسلے میں ہم سوائے اس کے کہ ان سے تعاون حاصل کریں یعنی ہمارا رویہ بہنز اتنا ہے کہ اپنے مسائل حل کرنے میں ان سے مدد لے لیں لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ان تک دین حق کو پہنچائیں اس میں کوتا ہی ہماری طرف سے ہو رہی ہے دنیا کی سطح پر بھی ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کی سطح پر بھی ہو رہی ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ اس حلقے سے جو تعلق ہمارا قائم ہوا ہے اس تعلق کو استعمال کرتے ہوئے دین اور مذہب کا صحیح تعرف ان کے سامنے رکھا جائے اسی طرح وہ لوگ ہیں جو اچھے مذہبی جذبات رکھتے ہیں مگر ان کے اچھے مذہبی جذبات انہیں وحدتِ عدیان تک لے جاتے ہیں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سارے مذہب یقصہ ہیں اور وہ سب کے سب انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس موضوع پر تفصیل سے گفتو کی ذہب کے سامنے ضرورت نہیں ہے اس پر گفتو ہوتی رہتی ہے آئندہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اس گمراہی کی بھی تردید بہت ہی وضاحت کے ساتھ کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے انسان نے ایجاد کیا ہو بلکہ دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ تعالی نے انسان کو بہت سارے راستے نہیں بتایا بلکہ اس نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہے اہدن السراط المستقیم سیدھا راستہ ایک راستہ ہے وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو انہیں انام کیا یعنی پورے ماضی سے پوری تاریخ سے ہمارے رشتہ جڑ جاتا ہے تو پوری انسانی تاریخ میں وہ گروہ موجود رہا جس پر اللہ نے انام کیا تو وہ راستہ تو ایک ہی تھا بہت سارے راستے نہیں تھے تو یہ جو اچھے جذبات والے لوگوں کی دو قسمیں آپ کے سامنے جن کا ذکر کیا گیا وہ لوگ جو مذہبی جذبات رکھتے ہیں مگر وحدتِ عدیان ان کی گمراہی ہے ان پر توجہ کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو خدا اور مذہب سے بالکل غافل ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی ضرورت ہے محترم بزرور دوستو موجودہ دور کی اسلامی تحریکوں نے جس خرابی کو بڑی خرابی سمجھا جس کا ذکر آپ کے سامنے شروع میں کیا گیا تھا یعنی انسان کی اللہ کی ہدایت سے بے نیازی تو انسان کی اللہ کی ہدایت سے بے نیازی تو زندگی کا ہر معابلے بہے لیکن چونکہ موجودہ دور میں یہ بات کہی جاتی تھی اور کہی جاتی ہے آج بھی کہ انسان چاہے تو پرائیویٹ زندگی میں اللہ سے تعلق قائم کرے تو اللہ کی ہدایت سے بے نیازی کے اصل معنی یہ نکلتے تھے اس کی ہدایت سے کوئی فائدہ انسان نہ اٹھائے اس کی ہدایت نظر انداز کرے اور محض انسانی عقل سے کام لے یہ موجودہ دور کی بہت بڑی خرابی تھی جس کی بہت پرزور تردید موجودہ دور میں اسلامی دعوت کے علم برداروں نے کی اور اس پرزور تردید کے معنی یہ تھے کہ یہ بات کہی گئی صحیح بات تھی جو کہی گئی کہ سماج کی تعمیر ہو یا معاشی زندگی ہو یا سیاست اور حکومت ہو ان سب میں اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا یہی انسان کے لئے صحیح طریقہ ہے اور اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرنا یا اس کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا یہ انسان کے لئے تباہی کا باعث ہے آخرت سے پہلے خود دنیا کی تباہی کا بھی تو یہ وہ بات ہے جو بہت ہی واضح طور پر اسلامی دعوت کے علم برداروں نے کہی اور اس بات کے تقاضے کے طور پر اس کی تشریح کے طور پر اجتماعی زندگی کے ان گوشوں کو بھی بہت صاف صاف بیان کیا جن پر موجودہ دور کے انسانوں نے توجہ نہیں کی تھی مثال کے طور پر سماجی زندگی میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیاء کا اور پاکیزگی کا اور عصمت کا جو جذبہ عطا کیا ہے وہ بنیادی جذبہ ہے اور انسان کی سماجی زندگی یاسی ہونی چاہیے کہ اس کی بنیاد خاندان پر ہو اور خاندان اس کا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی عصمت کی حفاظت کرتا ہے پاکیزہ زندگی گزارتا ہے حیاء کی قدروں پر عمل کرتا ہے تو یہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس کے بعد خاندانی زندگی کے اور پردے کے اور ہجاب کے ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام نے بعض قدریں بعض ویلیوز کو جن میں حیاء کی ویلیو بنیادی ہے اس کو اہمیت دی ہے یہ بات اسلامی تحریکوں کی طرف سے بیان کی گئی مگر اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح معاشی زندگی میں اسلام کا وصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو وسائل پھیلے ہوئے ہیں ان پر کسی ایک طبقے کی اجارہ داری نہ ہو بلکہ ان وسائل سے سائدہ اٹھانے کا ہر انسان کو موقع ملے کم سے کم اتنا موقع اسے ضرور ملے کہ وہ اپنی انسانی شخصیت کی تکمیل کرسکے اپنے آپ کو ڈبلپ کرسکے اپنی ترقی کرسکے اور اس کے لئے پھر اسلام کا پورا نظام ہے زکاة ہے اور سود کو حرام کیا گیا ہے اور دوسرے احکام دیئے گئے ہیں تو موجودہ دور میں اسلام کی معاشی تعلیمات کو بھی اسی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا اسی طرح سیاست میں اسلام نے یہ وصول پیش کیا کہ انسان حکمرہ نہیں ہے بلکہ حاکم اللہ تعالی ہے تو انسانی قانون کے بجائے قانون وہ ہے جو خدا نے دیا ہے البتہ جن معاملوں میں خدا تعالی نے خود کوئی قانون نہیں دیا اس میں انسان آزاد ہیں کہ وہ ذہلی قانون بنا سکتے ہیں یعنی انسان سوبرین جو کہی گئی اور اس کو اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست اس عنوان کے تحت بھی پیش کیا گیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی کہ اسلام دین اور مذہب بھی ہے اسی طرح حالات کے دباؤ کے دہت وہ بھولتے تو نہیں ہیں مگر موجودہ دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان یہ باتیں بھول جائیں اگر آپ صرف یہ بات کہیں لوگوں سے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے نماز ادا کرنی چاہیے حج کے لئے جانا چاہیے تو دنیا پر جن شیطانوں کی حکومت ہے ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو ان باتوں کا کچھ زیادہ برا نہیں مانتے ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو یہ باتیں میں گوارا نہیں کرتے لیکن بھرحال اچھی خاصی تعداد ایسی ہے جو ان سلسلے میں روازاری بھرتتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عورت کا استحصال نہیں ہونا چاہیے اسے بے پردہ نہیں کرنا چاہیے سود سود نہ لیا جانا چاہیے نہ دیا جانا چاہیے فریب اور جوا یہ نہیں ہونا چاہیے شراب بند ہونی چاہیے انسان کے قانون کے بجائے خدا کا قانون چلنا چاہیے تو یہ وہ باتیں ہیں جو ان کو انتہائی ناگوار ہیں اور ان کی وہ محض زبانی اور علمی تردید کافی نہیں سمجھتے بلکہ طاقت کے زور سے ان باتوں کے کہنے والوں کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے جو دنیا میں اس وقت موجود ہے اور شدید ہوتی چلی جا رہی ہے تو ان حالات میں بہت سارے مسلمانوں کے ردعمل یہ ہے کہ دنیا جو چاہتی ہے ویسا انہوں نے کر لیا ہے یعنی ان موضوعات پر بات کرنا بند کر دیا ہے اور جو لوگ بات کر رہے تھے وہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتے جا رہے ہیں تو اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم نہیں معلوم کہ دنیا کے خاتمے میں کتنا وقت باقی ہے چند برس ہیں یا چند صدیہ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے یعنی ہم انسانی زندگی کے آخری دور میں تو بہارحال ہیں جس کے بعد قیامت ہی کا مرحلہ آنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا بھی ہے کہ وہ دور بھی آئے گا جبکہ اسلام کی ایک بات پر قائم رہنا بھی بڑا مشکل ہوگا اور جو شخص ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی زندہ کرے گا اس کا بڑا مرتبہ ہے بڑا ثواب ہے بڑا جرجہ اس کا ہے تو یہ صورتحال اس وقت ہمیں بظاہر محسوس ہوتی ہے کہ اسلام کی وہ باتیں جو بالکل واضح ہیں قرآن حدیث پرنے والا حرشل جانتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کی گفتگو نہیں کرتا بلکہ حکومت کی بھی اور ریاست کی بھی اور معاش کی بھی ہر چیز کے بارے میں ہدایت دیتا ہے ہر چیز کے بارے میں قانون دیتا ہے اور مسلمانوں کو پابند بناتا ہے کہ ان قوانین کی خود پابندی کریں اور دنیا کو ان سے آگاہ کریں دنیا کو اس کی طرف بلائیں تو یہ باتیں جو اللہ کے حکمرہ ہونے کی ہیں اسلامی ریاست کی ہیں اسلامی حکومت کی ہیں چاہے لوگوں کو کتنی ناغوار ہوں لیکن اس کی ضرورت ہے کہ ان کو بیان کیا جائے جس طرح کے اسلامی تحریکیں بیان کرتی رہی ہیں یہ دور ایسا ہے جس میں دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کے تعارف کس حصلے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور اس میں اہل شعور بھی موجود ہیں اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا شعور کچھ بہت زیادہ زندہ نہیں ہے ایسے عالم میں بہت سخت ضرورت ہے کہ مسلمان جن موضوعات پر آپ اس میں باتچیت کرتے ہیں ان میں اس موضوع پر بھی گفتو کریں کہ اسلام کی دعوت اصل میں کیا ہے اور اسلام کی دعوت کس طرح پیش کی جانی چاہیے اور اس کا وہ جواب جس پر سارے مسلمان متحد ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی جو آپ کے صحابہ اکرام نے پیش کی اس کا انداز بھی وہی ہے جو صیرت میں ملتا ہے اور جو صیرت صحابہ میں ملتا ہے اور اس دعوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے سارے پہلو بیان کیے گئے اور بغیر کسی تغلف کے بیان کیے گئے تو یہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہے اور کم از کم اسلام کو چھپانا نہیں ہے اس لئے کہ ان لوگوں کی قرآن مجید بہت سخت مضمت کرتا ہے جو حق کو چھپاتے ہیں تو اس حق کو بیان کیا جائے جتنی ہمارے حمد ہو اور کم از کم اسے چھپایا نہ جائے یہ اسلام کی جامعیت کا تقاضہ ہے جو اس کو پورا کرنا اس دور میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے وآخر دعوانا رحمد اللہ رب العالمين